آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیبرٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات چینل فی بلائی میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں ساتھیوں غرور صرف اللہ کی ذات کو ہی حاصل ہے دنیا میں کوئی اور انسان اپنے غرور اور تکبر برقرار نہیں رکھ پایا اللہ نے دنیا میں بڑوں بڑوں کو طاقت دولت شہرت صحت اور اقتدار دے کر بھی آزمایا ہے اللہ نے خطہ عرض پر کئی افراد کو اتنی طاقت اور اقتدار عطا کیا کہ وہ مستی میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے لیکن قدرت غرور اور تکبر کرنے والوں سے ایسا انتقام لیتی ہے کہ انہیں قیامت تک نشان عبرت بنا دیتی ہے جیسے فیرون کی لاش قیامت تک آنے والی بنی نو انسان کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ کہاں ہیں وہ شاہی شان و شوقت اور محلات جہاں ہزاروں غلام کتار اندر کتار کھڑے ہوتے تھے کہاں گیا وہ روب و دب دبا اور حکم اللہ نے سب کچھ نیست و نابوت کر دیا دوستو اسی حوالے سے ہم آج بات کریں گے ہالی ووڈ کی اداکار گرارڈ بٹلر کی کہ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ اللہ نے اسے بھی نشان عبرت بنا دیا آپ کو اس بارے آگا ضرور کریں گے لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سبی دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل پیپل آئیو کو ابھی ریڈ بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو وقت پر ملتی رہیں اچھا بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب دوستو بٹلر بہت مشہور و معروف اداکار ہے اس کو نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا میں پذیرائی حاصل ہے گزشتہ دنوں ہالی ووڈ کی جانب سے ایک چندہ مہم چلائی گئی یہ پیسہ اسرائیل کی فوج کے لیے استعمال ہونے والے اسلحی کی خریداری میں بھی استعمال ہونا تھا اس چندہ مہم کے ذریعے اسرائیل نے پیسہ اکٹھا کرنا تھا جس کے ذریعے وہ غریب اور نہتے فلسطینیوں پر گولیاں اور گولہ ورود کی بارش کرنے کے لیے اپنی تیاریاں کر سکیں اور اس چندہ مہم کے سربراہ کوئی اور نہیں بلکہ ہالی ووڈ اداکار خود بٹلر تھے پیارے ساتھیوں چندہ اکٹھا کرنے والوں میں بٹلر سب سے پیش پیش تھا اور بڑی لگن اور محنت سے چندہ اکٹھا کرنے کے کام میں مصروف تھا پھر اس بٹلر نے بڑے غرور اور رعونت بھرے انداز میں کچھ الفاظ ادا کیے بٹلر اسلام دشمنی اور اسرائیل دوستی میں کچھ حد سے تجاوز کر گیا تھا اور اسے اندازہ تک نہ ہو پایا کہ وہ تکبر میں کیا کہہ گیا ہے اس کو اس بات کا شاید اندازہ نہیں تھا کہ وہ قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ نہیں جانتا کہ قدرت کس قدر طاقت رکھتی ہے بٹلر نہیں جانتا تھا کہ اگلے چند دنوں میں قدرت اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے سامین جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ جہاں مقافات عمل ہے اور جو جیسا کرے گا اسے ویسا ہی بھرنا پڑے گا تو بٹلر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کچھ دن میں اس کی ایسی تصویر سامنے آ گئی کہ جس میں اس کا بہت مکروح چہرہ ہو چکا تھا اور دیکھنے والے بہت کراہت کا اظہار کرتے تھے لوگ اس تصویر کو دیکھ کر عبرت پکڑتے تھے اور کانوں کو ہاتھ لگا کر خدا کے حضور معافی طلب کرتے تھے اور بٹلر کے لیے بھی دعا خیر کے متلاشی تھے اس کے چہرے سے ایسا خوف آیا تھا کہ جس سے اس کے درد اور غرور کو مٹی میں ملتا دیکھا جا سکتا تھا خواتین و حضرات واضح رہے کہ بٹلر نے اسرائیل اور اسرائیل فوج کے لیے جو چندہ اکٹھا کیا وہ ملینز میں تھا ایک محتاط اندازہ کے مطابق بٹلر نے 130 ملین ڈالرز کٹھے کر کے اسرائیل فوج کے حوالے کیے یہ کام بٹلر نے اپنے تعلقات اور میڈیا کیمپین کے ذریعے کیا کیونکہ بٹلر ہالی ووڈ کے چند با اثر ترین شخصیات میں بھی شمار ہوتا ہے اور اس کے مدہوں کی تعداد دوسرے مرد ادھاکاروں کے نسبت بہت زیادہ ہے پیارے ساتھیوں یہ بات جان کر آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ ان کے پاس پیسہ اور شہرت کہاں سے آتی ہے یہ شہرت انہیں ہم لوگ دیتے ہیں ان کی فلمیں دیکھتے ہیں دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ میرا پسندیدہ ادھاکار ہے فلا میرا پسندیدہ ادھاکار ہے اس کی فلمیں تم بھی دیکھو ان کو طاقت ہم دیتے ہیں ان جیسوں کو مضبوط اور مشہور ہم لوگ بناتے ہیں یہ لوگ ہم سے ہی فائدہ اٹھا کر ہمارے ہی خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی ہم سے پیسہ کما کر اسلام سے ہی دشمنی مول لے لیتے ہیں اور اسلام کے خلاف کھل کر سامنے آ جاتے ہیں اسلامی تعلیمات پر کیچڑ اچھالتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قانون اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خلاف نتنے چیلنجز سامنے لاتے ہیں بٹلر نے جب اسرائیل میں ایک فوجی تقریب میں شرکت کی تو اپنی تقریب میں بٹلر کا کہنا تھا کہ کیلیفورنیا میں جو میرا گھر ہے جس کی مالیت تین ملین پاؤنڈز ہے کوئی اس کو جلا دے تاکہ میں ہمیشہ کے لیے اسرائیل میں رہوں یہ الفاظ اس شخص کے تھے جس کی فلمیں ہم دیکھتے ہیں جس کے سینماز ہم مسلمان جا کر بڑھتے ہیں وہی انسان یہ بات کر رہا ہے کہ میں اسرائیل سے شدید محبت رکھتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری دوستی اور میرا تعلق اسرائیل سے ایسا ہی رہے بلکہ مزید گہرا ہو ایسا شخص کو ہم مسلمان بھاری ذرہ مبادلہ فرام کرتے ہیں اس کی فلمیں دیکھ کر یہ بات ایک ایسے شخص کر رہا تھا کہ جس کے لاکھوں مدہ خود مسلمان بھی ہیں لیکن خواتین و حضرات قدرت نے اس کی بات کو پکڑ لیا جیسے ہی اس نے اسرائیل کی محبت میں یہ بات کہی اللہ تعالی نے اس کی گرفت کر لی اور اس کے تین ملین پاؤنڈز کی مالیت کے گھر کو قدرت نے عبرت کا نشان بنا دیا پھر کیا تھا کہ انسٹاگرام کے ذریعے کیسی تصویر سامنے آئی جو کہ سبھی کے لیے عبرت کا مقام رکھتی ہے یہ تصویر ان تمام افراد کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو کہ قدرت اور خاص کر اسلامی تعلیمات کو چیلنج کرتے ہیں یہ تصویر ان لوگوں کے لیے خاص کر عبرت کا سامان ہے جو کہ اسلام دشمنی میں بڑے بڑے بول بول جاتے ہیں اور اپنے اقوال نظریات معمولات یا کردار سے قدرت کو بھی چیلنج کر بیٹھتے ہیں ناظرین آپ سوچ رہی ہوں گے کہ کیسی تصویر تھی آخر تھا کیا اس تصویر میں تو وہ تصویر ہالی وڈ سپرسٹار ادھکار گرال بٹلر کی سیلفی تھی جس میں اس کا تین ملین پاؤنڈ کا گھر جلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ بٹلر کے چہرے میں پریشانی خوف کے اثار نمائی ہیں یہ وہی گھر تھا جس کے بارے بٹلر نے غرور اور رونت سے کہا تھا کہ کوئی میرے اس تین ملین پاؤنڈ کے گھر کو جلا دے قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ بٹلر کی یہ بات کرنے کے اگلے ہی دن امریکہ کی بڑی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلوں میں آگ لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ مربوں کی زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے بڑتے بڑتے آگ چھوٹے بڑے کئی شہروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور لوگ خود یا ریاست بھی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ آگ پر کابو پانے تو دور کی بات آگ سے خود کو بچا ہی سکیں اس لیے لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے گھروں کو کھلا چھوڑ کر بھاگ نکل کھڑے ہوئے ایسے ہی بٹلر نے بھی اپنے گھر کو کھلا چھوڑا اور بھاگ نکلا بٹلر اپنی جان تو بچا پایا جب اگلے دن بٹلر نے واپس آ کر دیکھا تو گھر کی یہ آلت تھی جو اس وقت سکرین پر آپ بٹلر کی سیلفی میں دیکھ سکتے ہیں بٹلر کو غرور کی یہ سزا ملتی ہے کہ اس کے تین ملین پاؤنڈز کا گھر ہی جل کر خاک نہیں ہوتا بلکہ اس کی گاڑی اور گھر میں موجود قیمتی ریکارڈ رکھنے والی فائلیں بھی جل کر خاک سر ہو جاتی ہیں بٹلر اپنی مختلف سیلفیاں لیتا ہے اور یہ سیلفیاں بہت اندھوناک انداز اور پیغام کے ساتھ پوسٹ کرتا ہے کہ چندہ دیں کیلیفورنیا کے فائر ڈپارٹمنٹ کو جس نے آگ سے لڑنے میں بہت ہمت دکھائی اور کیلیفورنیا کے جنگلوں میں لگی قدرتی آگ نے ثابت کر دیا کہ قدرت سے کوئی نہیں لڑ سکتا اور قدرت نے اس آگ کو ہم پر عذاب کی صورت نازل کیا ناظرین پوچھا جائے کہ یہ بات اس وقت یاد نہیں آئی تھی کہ بٹلر صاحب جب آپ اسرائیلی فوج کے لیے چندہ ہی کٹھا کر رہے تھے اور کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ وہ چندہ اور اس سے خریدے جانے والے اسلحہ غریب نہتے فلسطینیوں کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے اور خود ساختہ جنگ میں استعمال ہونا تھا کیا فلسطینیوں کو زبردستی ان کے علاقے میں بے دخل نہیں کیا جا رہا بٹلر کیا یہ بات نہیں جانتا کہ جو حقوق قدرت نے انسان کو دیئے ہیں اور جن حقوق کی بات امریکہ کے آئین میں بھی موجود ہے ویسے ہی انسانی بنیادی حقوق کے حق دار فلسطین کے غریب بشندے نہیں ہیں کیا یہ درد اور یہ تکلیف تمہیں اس وقت یاد نہیں آئی جب تم نے 130 ملین ڈالر اسرائیلی فوج کو اکٹھے کر کے دیئے کہ جاؤ ظلم و ستم کا بازار غرم کیے رکھو کیا تم نہیں جانتے تھے کہ اسرائیلی فوج وہاں ظلم و بربریت کے نت نئی طریقے ایجاد کرتی ہے کیسے بچوں کی لاشوں سے کھیلا جاتا ہے کیسے جوان خواتین کی اسمت دری کی جاتی ہے کیا بٹلر اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ اب تک بے گناہ ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے انہیں کس بات اور کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے لیکن جب بٹلر کا گھر چل کر لاکھ ہوا تو ساری انسانیت اور سارا درد خود بٹلر کے دل میں آ گیا یہ بات وہ اس وقت کیوں بھول گئے تھے جب تقریب کے دوران بڑے رونت سے قدرت کے سامنے دعویٰ کیا اور گھر جلنے کے بعد اخلاق اور آجزی سے چندے کی اپیل کر رہے ہیں اور انسانیت کا بھی پرچار کر رہے ہیں ناظرین یاد رہے کہ انسان قدرت سے کیسے لڑ سکتا ہے اور کیسے اس نظام قدرت سے باہر ہی نکل سکتا ہو تاریخ گواہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے کسی نے فخر و غرور کا اظہار کیا اللہ نے اس ایک شخص یا پوری قوم کا غرور خاک میں ملا کر اسے نیست و نابود بھی کیا اور اسے رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا خب و فیرون ہو نمرود ہو شداد ہو قوم آدھ ہو یا قوم سمود اللہ نے سبھی کا غرور مٹی میں ملا کر اسے رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا ساتھیو فیرون کا واقعہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والے فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت ظلم ڈھائے دراصل فیرون اس وقت کے بادشاہوں کا لکب تھا جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فیرون کہا جاتا تھا بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والی حکمران کا نام رمیسیز دوئم تھا اس نے بنی اسرائیل سے بیگار کے طور پر کئی شہر تعمیر کروائے تھے جن میں سے ایک کا نام رمیسیز رکھا گیا تھا جدید تحقیقات کے مطابق یہ تیونس اور قطر کے اس علاقے میں واقع تھا جو دریائے نیل کے مشرقی ڈیلٹے میں واقع ہے رمیسیز کی وفات کے بعد اس کا جانشین مرنفتاہ مقرر ہوا اس کے دور حکمرانی میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے یہ بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا مگر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو دریائے پار کروانے کے بعد دریائے کے پانی کو چلا دیا اور فیرون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا اس سارے واقعے کو اللہ تعالی نے درجل آیات میں بیان کیا ہے اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے پھر فیرون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے حتیٰ کہ جب فیرون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سرے اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں جواب دیا گا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا اب تو ہم صرف تیری لاشی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشانے عبرت بنے اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتے ہیں تو پیارے دوستو یہ احوال تھا کہ جو لوگ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے قوانین اور قدرت کے سامنے خود کو کھڑا کر لیتے ہیں اور اپنے نئے چیلنجز سامنے لاتے ہیں اور غرور اور تقبر کرتے ہیں تو اللہ کے ذات ان سبھی کو مٹا کر نیست و نابوت کر کے نشانے عبرت بنا دیتی ہے آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ کے چانے سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے